موسیقی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے منگل کو تیل کی قیمت میں ایک ڈالر فی بیرل اضافہ ہوا ہے برطانوی خبرصہ ادارے رائٹرز کے مطابق کرونا وائرس اور روس اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں میں ہونے والی کمی کے سلسلے میں تہراؤ آیا ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں ایک ڈالر فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے تاہم سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ دو ماہ یعنی اپریل اور مئی میں تیل کی پیداوار میں اضافے کے منصوبے پر عمل کرے گا اور تیل کی تیس ڈالر فی بیرل قیمت بہت مناسب ہے رائٹرز کے مطابق برطانوی خام تیل کی قیمت میں ایک اشاریہ آٹھ فیصد یعنی پچپن سنٹ اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ایک بیرل کی قیمت تیس اشاریہ ساٹھ ڈالر ہو گئی ہے اسی طرح امریکی خام تیل کی قیمت میں تین اشاریہ سات فیصد یعنی ایک اشاریہ چھ ڈالر فی بیرل کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے جس کے بعد تیل کی فی بیرل قیمت انتیس اشاریہ ستر ہو گئی ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں ہونے والے اس نمائع کمی سے وہ اپنے سٹیٹیجس پیٹرولیم ریزرف کو مکمل کرے گا جبکہ دیگر ممالک بھی اس طرح کے اقدامات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اگر امریکہ اور دیگر ممالک نے اپنے ذخائر بھر لیے تو تیل کی قیمتیں بڑے پیمانے پر مزید گراوٹ کا شکار ہو جائیں گی اس لیے عالمی منڈیاں کوشش کریں گی کہ صورتحال مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے سعودی عرب اور روس کے درمیان کشیدگی ختم ہو جائے رائٹرز کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں تیل کی طلب میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے روس اور سعودی عرب میں پیداوار پر اختلافات ہوئے ہیں جس پر دونوں میں تیل کی قیمتوں پر جنگ شروع ہو گئی ہے سعودی ارامکو کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی پیداوار میں اضافے کے منصوبے پر اپریل کے بعد مئی میں بھی عمل درامت جاری رکھیں گے اور تیل کی تیس ڈالرز فی بیرل انتہائی مناسب قیمت ہے سی ایم سی کی مارکٹس کہتی ہیں کہ تیل کی طلب اور رست کے توازن میں اس قدر عدم استحقان کے باوجود روس اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں کمی نہیں ہوئی